جیشنکر جی میرا سوال آپ سے ہے دیکھیں جب سے وینیش فوگارٹ کانگریس میں آئی ہے اور جلانہ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار وہ ایک چرچہ کا وشہ بنی خاص طور پر بریج بھوشن شورن سنگھ کی طرف سے جو بیان بازی کی گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چناو کے دوران جتنی زیادہ چرچہ وینیش فوگارٹ کو لے کر ہوں گی جتنے بیان ان کو لے کر دیے جائیں گے اتنا زیادہ کانگریس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا دیکھئے جہاں بریج بھوشن شورن سنگھ اور کانگنار آناؤت جیسے لوگ ہوں جس پارٹی کے ساتھ ان کو دشمنوں کی کمی کم ہے اس لیے وہ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں کانگریس کا محور بنانے کے لیے جس طرح سے کانگنار آناؤت نے کسانہ اندولن کے بارے میں بیان دیا یا بریج بھوشن شورن شورن سنگھ جو بول رہے ہیں مانا جانا چاہے پہلی بات ہے کہ وہ پیڑک ہیں ان کے اوپر پیڑک ہونے کا آروپ ہے محلہ کھلاڑیوں کے ساتھ چھڑکھانی کرنے کے آروپ ہیں اور جو پیڑتا ہے پیڑک بھاجپا میں بنا رہے گا کوئی دکت نہیں ہے پیڑک کے بچے کو بی جے پی کا ٹکٹ ملے گا کوئی پرابلم نہیں ہے پیڑتا کو اگر کانگریس ٹکٹ دے دے گی یا وہ کانگریس میں چلی جائے گی تو بہت بڑی راجنیتی ہو جائے گی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جیند جلہ ہے جہاں جلانہ بیدانسوا چھتر ہے وہ جاٹ بہول علاقہ پورا گرامی علاقہ ہے کسان بہول علاقہ ہے کسان وہاں سے آندولیت رہے ہیں اور وہ چودری دیوی لال جی کے پریوار کا پورا ایک طرح سے راجنیتی گڑھ رہا ہے پچھلے بیس سال سے کانگریس وہاں چناؤں نہیں جیتی ہے بات صحیح ہے لیکن یہ بھی بات صحیح ہے پندرہ سال سے جو کھا سکتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ پچھلے چناؤں میں بیجے پی کے امیدوار کو وہاں بیس ہزار ووٹ سے دیکھنی پڑی تھی بیس ہزار ووٹ سے ہارا تھا بیجے پی کا امیدوار جو سہری علاقے ہیں وہی پہ جو تھوڑا بہت بیجے پی کا آدھار چھتر ہو سکتا ہے تو ایسے میں پچھلے جو کی راجنیتی پریوک جس طرح سے ہوئے ہیں اوپرکاس چوٹالہ جی کی پارٹی جس طرح سے بکھرتی بھی دکھائی دی ہے اور دوسین چوٹالہ جن کا امیدوار جیتا تھا جنہ نائک جنسکتی پارٹی تو اس پارٹی کا جو حال ہوا ہے جس طرح سے بیجے پی کے ساتھ چلی گئی کسان اسے بہت ناراج ہوئے کسان زانداندولوں میں دوسین چوٹالہ کی کوئی بھومکہ نہیں رہی اور اب وہ کسان ہے اور باقی کسان ہے وہ بینے پھوگاٹ کے روپ میں ایک بڑا چہرہ سامنے دیکھ کر کے وہ کانگریس کے اپرتی آکرسیت ہوں گے بلکل آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس کے لیے اس بار استطیف فائدے مند ثابت ہوگی جلانہ میں جلانہ کا جیشنکر جی ہم لوگ لگاتار ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے سمواداتا سمنت مجھے نظر آ رہے ہیں پوری چوپال لگا کر بیٹھے ہیں وہ جلانہ کے لوگوں کے ساتھ سمنت جن باتوں کا یہاں اسٹوڈیو میں ہم ذکر کر رہے ہیں گراؤن پر استطیق کیا ویسی ہی ہے کیا لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ اس بار جے جے پی اور آئی این ایل ڈی کے گڑھ میں وینیش فوگاٹ کو اتار کر کانگریس پارٹی نے دنگل کا پورا ماحول بدل دیا ہے دیکھیں سمیر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی نے جب سے جلانہ سے وینیش فوگاٹ کو اپنا امیدبار بنایا ہے تب سے ایسا لگتا ہے کہ ہریانہ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہوت سیٹ جھولانہ بن گیا ہے اور امیدباری کے ساتھ ہی چاہے وہ مکھے منتری نائب سینی ہو پور مکھے منتری منوہر لال ہو بی جے پی کے تمام نیتا چاہے وہ بریج بھوشن شرن سنگ اور بھی تمام نیتا اور کندری منتریوں نے اسے لے کر بیان دیا ہے لیکن ان سب کے بھی سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے اور آپ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ جو موجودہ بیدھائک ہیں 2019 میں وہ امرجیت ڈھانڈا ہے جو جننایک جنتہ پارٹی سے جیتے تھے 2005 کے بعد کانگریش چونام نہیں جیتی ہے لیکن جس طرح سے جھولانہ کا جکر ہو رہا ہے چرچہ ہو رہا ہے جھولانہ کی جنتہ کیا سوچتی ہے جھولانہ ہلکے میں اس وقت میں موجود ہوں اور اسی بکتہ کھیڑی گاؤں کے پاس جس گاؤں کی بہو وینیش پھوگاٹ ہیں کل انہوں نے اپنا پرچار بھی یہاں سے ویدیبت شروع کیا تھا لوگ کیا سوچتے ہیں یہاں کے لوگ بلکل سیدھے ان سے بات کرتے ہیں سمیر کیا چل رہا ہے اس وقت جھولانہ کی جنتہ کے من میں یہ بتائیے جھولانہ کی جنتہ ابھی باجپا کو نکار گئے کونگریش پارٹی کی طرف رکھ کیا ہے اگر آپ بات کروگے کام کے حساب سے یا پھر ملپ ڈیولومنٹ کے حساب سے تو دراتل کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے بلکل جیرو کام آپ دیکھ سکتے ہو یہ سڑک کافی سالوں سے پھوٹی پڑی ہے ابھی اس کے اوپر کار یہ چل ہوا ہے اور اسی پرکار ہمارے یہاں پہ شکسہ کی ویوستہ جیرو ہے کھیلو کی ویوستہ جیرو ہے سواستہ کی ویوستہ جیرو ہے ایک سوال آپ لوگوں کے من میں کیا چلا خاص طور سے جب سے بینیش کو امیدوار بنایا کانگریس نے ابھی جیسے باجبہ کا راج بھی دیکھ لیا سبھی نے جی جی پی کا راج بھی دیکھ لیا کیونکہ ہمارے یہاں سے امرجید ڈانڈا آلہ کی امیلے ہیں بھی تک تو ابھی لوگوں کا من بلکل بدل چکا ہے کانگریس کی طرف روک کر رکھا سبھی نے اور ابھی اس سیٹ کے اوپر اگر خود نایب سینی بھی لڑنا چاہیں تو ان کی بھی ایک طرفہ ہار ہوگی یہ حالت چاہ پتائیے آپ کیا سوچتے ہیں چلی کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پر جھولانا کی جنتہ کے من میں کیا چل رہا ہے جھولانا کی جنتہ کے من میں اب کی وار کانگریس پارٹی کو بورٹ دینے کی چھاوری تو بدلاؤ کے لیے یا بینیش پھوکارٹ کی امیدواری سے بھی آپ لوگوں کا من بدلائے گیا تو بدلاؤ کے لیے اوپر سے یہ کھلا رہی آگی اس کے لیے اور بھی اتصا ہوگے لوگ وینیش پھوکارٹ کے لیے اور اتصا ہوگے جب انترہشتے کھلا رہی آگی ہمارے جلانا میں لوگوں میں خوشی کی لیر دوڑگی جلانا کی بہو بھی ہے وینیش پھوکارٹ تو یہ بھی سیمپیتی فیکٹر بھی ہے کیا ان کے ساتھ ہاں یہ تو ہے یہ جلانا کی بہو ہے جلانا کا کنڈی ریٹ ہے جلانا کے لکے کی نمائندہ کھڑیا ہویا ہے یہ تو ہے ہی ہے لیکن انترہشتے کھلاڑی ہونے کے ناتے بھی لوگوں میں خوشی کی دوڑ ہے مطلب آپ تین فیکٹر کر رہے ہیں کہ وہ مہلا بھی ہیں انترہشتے کھلاڑی بھی رہی ہیں بدلاؤ کو لے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدلاؤ کا جنتہ من بیچ بنا رہی تھی اور چوتھا تو یہ تین چار ایسے فیکٹر ہے جو اس بار آپ ووٹنگ کے دوران جلانا حلکے میں لوگوں کے من میں رہے گا بلکل بلکل رہے گا بلکل رہے گا کیونکہ کسان مزدور بلکل جو بھی کمیرہ ورگ ہے اس سے تنگ پالیا باج پاسرکار سے اس لیے اب کی بار بدلاؤ چاہتا ہے بلکل بدلاؤ چاہتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا سوچ رہے چونکہ ابھی جولانا بہت چرچہ میں ہے خاص طور سے بینیش کی امیدواری کے بعد آپ لوگوں کے من میں کیا چلنا ہے اس وار بوٹنگ کو لے کر پانچ اکٹوبر کو مددان ہونا ہے جیسے جی بینیش کو اگر ٹکٹ ملی ہے اگر بینیش جیتتی ہے تو یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کھیل کر چکی ہے کھیل کے معاملے میں سب سے اچھی ہے اور کھیل کے معاملے میں کام کرے بھی گی جیسے بی جیپی نے پہلے کسان کے ساتھ کیا دوخہ تین کانون اس کے بعد کھلاڑی کے ساتھ اولمپک میں جو بیوہوینیش کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ساجیس تھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ساجیس ہو یا نہ ہو لیکن جو سرکار موجودہ سرکار ہماری سینٹر میں ہے یا پھر راجے میں ہے انہیں سپورٹ کرنا چاہیتا اس چیز میں لیکن کسی نے سپورٹ نہیں کیا ابھی اگر کانگریس سپورٹ کر رہی ہے اور اس وزیسے ان کو ٹکٹ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کنڈیڈیٹ بھی اچھا ہے خیل کے رکھ بھی اچھا بجرنگ تو یہاں تک چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر نائب سینی اگر یہاں سے آکے چناؤ لڑنے بینیش کے خلاب تو وہ بھی چناؤ بھار جائیں گے کیا اس طرح کا ماہول ہے کیا زمین بات یہ جی اگر موڈی بھی آئے گا تو بھی آ رہے گا